اسلام علیکم میں ہوں خیزر اتاری سب سے پہلے 5WU's Headlines اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کرونا سوچ سے کہیں کم ہے پاکستان میں لاگ ڈاؤن دنیا بھر سے زیادہ سخت تھا احساس تھا کہ اس سے دیاری دار متاثر ہوں گے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ احساس بغام میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں تھی ملک بھر میں 81 عرب 60 لاگ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے احساس بغام کے تحت سندھ میں سب سے زیادہ پیسے دیئے گئے سندھ میں لاگ ڈاؤن میں نرمی ہوگی یا نہیں صدر مملکت کی زیر صدرت گورنر ہوس نے اہم اجلاس ملتبی کر دیا گیا وزیر اعظم سندھ لاگ ڈاؤن میں نرمی پر آج وزیر اعظم کو اطماعات میں لیں گے حکومت سندھ کا پازاروں اور دکانوں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ سندھ حکومت تا ٹرانسپورٹرز کو اجازت دینے سے صاف انکار وزیر ٹرانسپورٹ ویس شاہ کہتے ہیں جب تک لاگ ڈاؤن ہے تب تک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی رہے گی ایس او پی پر عمل نہیں کیا جا رہا ہم سے زبردستی گورز ٹرانسپورٹ کھلوائی گئی کراچی والوں نے لاگ ڈاؤن کی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا شہر کے کسی علاقے میں سماجی فاصلہ برکارہ نہیں رکھا جا رہا لیاکت آباد سمیت شہر کے بازاروں میں عوام کا بے پناہ رش دکاندار بھی پریشان ملک بھر میں منفق خور بے لگام انتظامیاں بے پس سبزیوں پھلوں اور گوشت کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی کراچی میں لیمو چار سو روپے فی کلو بگنے لگا پنجاب میں بھی سب کچھ نہ گا بلوچستان میں سبزیاں دالیں اور گوشت کے من مانے دام شہری پریشان جائیں تو جائیں کہاں میک میں سیت سندھ نے تین سرکاری ہسپتالوں کو پلازمہ جمع کرنے کی اجازت دے دی ماہر امراض خون ڈاکٹرن تاہر شمسی نے پلازمہ جمع کرنے کی تجویز دی تھی سیویل ہسپتال لیاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدر آباد کو پلازمہ جمع کرنے کے احکامات این آئی بی ڈی کو بھی پلازمہ جمع کرنے کے احکامات جاری کر دیا گیا لیاقت پر میں تھانا شہدانی پولیس کی کاروائی دو ڈاکیت گینگ کے سات افراد گرفتار چودہ لاکھ کا سمان بھی برامت ایس پی انیویسٹیگیشن رحیم یار خان اور ڈی ایس پی کے عامرہ پریس کانفرنس بتایا کہ شہدانی پولیس کے مختلف علاقوں میں ڈاکیتی اور سٹوری کی باردازوں میں ملکس رٹی ڈاکیت گینگ کے ساتھ افراد گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان سے چودہ لاکھ سے زائد کا مصروع کا سمان بھی برامت جن میں موٹسیکل، مویشی، ناجائد اسلاح، کلاشن کوف، چار پسٹول اور ایک بندوق شامل ہے ماہر تعلیم پروفیسر نصراللہ مستوئی گورنمنٹ کالیج آف کامرس راجنپور کے نئے پرنسپل تینات پروفیسر نصراللہ مستوئی اسی کالیج میں طالب علم بھی رہے جبکہ پہلی تیناتی بھی اسی کالیج میں ہوئی اور آج پرنسپل بھی اسی کالیج میں تینات ہوئے علاقائی اور سماجی حلقوں کی جانب سے مبارک بات پیش کی گئی روچھان کی لیڈر ایک بار پھر بازی لے گئے پہلے سوئی گیس آب ہر علاقے میں بجلی کی تنصیب ٹرائبل ایریا عزمان میں ترقی کا سفر شروع بجلی کے میکا پراجیکٹ منصوبے کا افتتاہ کر دیا گیا بجلی چالک ہونے سے بستیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس منصوبے پر اچھتر لاکھ روپے لازت آئی اور کلیل وقت میں مکمل ہوا اور دوسری طرف ڈی پی اور ڈیراغازی خان افتر فروب نے واقعناس کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچھاری لگائی لوگوں کے مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کے حقامات جاری کیے ان کیا خینا تھا کہ مقدمات کی تفتیش میرٹ پر ہوگی ہر آدمی کن صاحب مہیا کیا جائے گا افسوس ناخبر روجان میلہ موڑ کے قریب انڈس آئی وے پر تیز افتار کار حادثے کا شکار ہو گئی کار میں دو بچے اور خاتون سمیت چھ افراد سوار تھے حادثے میں تمام افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں تاہم دو افراد کے جاباک ہونے کی خبر بھی آ رہی ہے ریس کیو نے موقع پر پہنچ کر تمام افراد کو تبیح انداز کے لیے سپل حضرت شاوالی منقل کر دیا مزید باخبر رہنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں